بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتاج تحارف نہیں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دیرینہ دوست اور سفر کے ساتھی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصرح مالی تعاون کیا بلکہ ہر مشکل وقت میں آپ کے معونوں مددگار رہے حجرت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھے تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہرے اول تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے قرآن مجید میں ہے دو میں سے دوسرا جب غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غمگیر مت ہو بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمایا علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقوقیں صحبت کی ادائی کی اور مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر احسان مجھ پر بلا شبہ ابو بکر کا ہے ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم غار میں میرے رفیق تھے اور حوزے کوسر پر بھی میرے رفیق ہو گئے جام ترمزی میں امام ترمزی نے اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نکل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے سردار اور ہم سے بہتر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب میں سے زیادہ پیارے تھے غزوہ تبوک رجب نوہجری میں پیش آیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین سے چندہ جمع کرنے کی اپیل کی ہر صحابی نے اپنی طاقت کے مطابق اس غزوہ کے لئے مالی تعاون کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وقت غزوہ تبوک کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی تعاون کی اپیل کی اس وقت میرے پاس بہت مال تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ یہی موقع ہے چنانچہ میں گھر گیا اور اپنا آدھا مال لاکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں پیش کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر اپنے اہل وآیال کے لئے کیا چھوڑائے ہو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور آدھا مال اپنے اہل وآیال کے لئے چھوڑایا ہوں اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لاکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں پیش کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے اہل وآیال کے لئے کیا چھوڑائے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا میں ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑائے ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی بازی نہیں لے جا سکتا علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لئے ہے خدا کا رسول بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہ ربی الاول گیرہ ہجری کو وصال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں جھوٹے نبی پیدا ہو چکے تھے لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو کئی اور فتنے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ایک تو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے ان کے علاوہ ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جس نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ایک اور گروہ سامنے آیا جس نے دین اسلام سے مو پھر دیا یعنی مرتد ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا آپ نے سب فتنوں کا بڑی بہادری شجاعت اور فہم و بصیرت سے مقابلہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ایسے حالات میں گھر گئے تھے کہ اگر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم حلاک ہو جاتے اور فیام میں اگرچہ خلفہ راشدین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زیادہ شہرت حاصل ہے لیکن حق یہ ہے کہ اگر خلیفہ اول نے پورے عرب کو ایک اسلام کے علم کی نیچے لاکر نہ جمع کر دیا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو عظیم کارنا میں سر انجام دیئے ان کے لئے راہ ہموار نہیں ہو سکتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت سوا دو برس رہی اس قلیل مدت میں آپ نے جو عظیم و شان کارنا میں سر انجام دیئے ان کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت سوا دو برس ہے لیکن اس قلیل مدت میں انہوں نے جو عظیم کارنا میں سر انجام دیئے ان کا حال پڑھ کر انسان بیر تحیرت میں غرق ہو جاتا ہے انہیں اپنے دور خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنے میں سرف کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود وہ ملکی نظم و نسک سے غافل نہیں رہے پھر حقیقت انہوں نے اپنے قوت ایمانی تدبر و فراست اور عظیم حمد کی بدولتوں اور زائدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحقم بنیادوں پر قائم کر دیا جس پر ان کے جانشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم مشان تعمیر کر دی علم و فضل کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے جامل کمالات تھے تفسیر حدیث، علم تفسیر، علم انصاب، شہر و سخن، حقائیات، تحریر و کتابت میں انہیں مہارت حاصل تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قاضی مشان کارنامہ جمع قرآن مجید ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن صحبت انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کے تمام اجزاء کو جمع کر کے ایک کاغذ پر لکھ دیا جائے چنانچہ حضرت زید بن صحبت رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم مشان کارنامہ سر انجام دیا اور قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل دے کر مسجد نبی میں رکھ دیا گیا جو آج تک بلکل اسی حالت میں قائم ہے اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ اس میں کوئی ردو بدل کر سکتا جماعتی و ثانی تیرہ حجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اس دن سردی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا پندرہ دن مسلسل بخار رہا بارہ جماعتی و ثانی تیرہ حجری بروز دو شمبہ مغرب اور عشاہ کے درمیان آپ نے انتقال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حجر عائشہ رضی اللہ عنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گئے وفات کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر ارشاد فرمایا آج خلافت نبوت کا انکتاہ ہو گیا اللہ کی تمام صحبہ کرام پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہوں آمین